اس سے آپ کا پودا بھی جاندار ہوگا اور پودا جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا پھل بھی جاندار ہوگا اور وزن پیدا کرے گا آپ اس فاصلے میں رکھو گے تو آپ کی ایوریج بہت زیادہ ہوگی کیونکہ پودا جتنا جاندار ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ پھل آئے گا اگر آپ اس کی چھترائی نہیں کرتے ہوئے تعالیٰ علیکم السلام حمدد بھائی کیا حال چالے خیریت اللہ پاکد کرم آپ اپنے حال چال سنائیں جی ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس کپاس کے حوالے سے کافی زیادہ دوستوں ہیں وہ آپ کے پاس علم لینے کے لئے آتے ہیں تو آج ہمیں یہ بتائیں کہ جب کپاس لگائی جاتی ہے اس کے اندر جو چھترائی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے کسان کو کس انا کام کرنا چاہیے کس کے اندر فائدہ ہے کس کے اندر نقصان عوض بللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عابد بھائی جب ایک کسان اپنی زمین کی کاشت کرتا ہے تو اس میں وہ بیج بوجتا ہے اور جب بیج بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو آپ جو اس کو پروڈیکٹ استعمال کرتے ہو ایک تو آپ کی وہ جو خات وغیرہ وہ ضائع ہو جاتی ہے دوسرا منز کے وہ جو پودا ہوتا ہے نا وہ پودا بڑا کمزور ہوتا ہے جس سے منز کے وہ اس مطابق پھل نہیں لے سکتا ہے جس مطابق کی کسان توقع رکھتا ہے اپنی محنت کر کے اگر آپ اس کی چھترائی کرتے ہو تو ایک تو وہ جو آپ کی میڈیسین وہ ضائع نہیں ہوتی اور دوسرا آپ کا پودا بہت زیادہ جاندار ہوتا ہے تو لہٰذا جتنے بھی کہسان دوست ہیں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ آپ اپنی کپاس کی چھترائی ضرور کریں اگر دو پودے ہیں تین پودے چار پودے ایک ساتھ کھڑیں تو آپ ایک پودا وہاں پہ رکھیں اور باقی سب کو ختم کر دیں اس سے آپ کا پودا بھی جاندار ہوگا اور پودا جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا پھل بھی جاندار ہوگا اور وزن پیدا کرے گا اس کے درمیان کتنا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اس کے دارمین یہ فاصلہ ہونا چاہیے کامز کامز آپ کا ایک فٹ فاصلہ ضرور ہونا چاہیے ایک فٹ کے اندر آپ کو جتنے بھی پود اس کو ختم کر دینا چاہیے ایک پود آپ کو ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کی چھترائی کی ہے تو یہ آپ کو واضح نظر آ رہے گی پودے کتنے جاندار ہیں اچھا بھائی یہ بتائیں کہ اگر یعنی کہ اتنے فاصلے پر رکھیں گے تو اس کے اندر ایوریج کا فرق تو نہیں آئے گا عابد بھائی اگر آپ اس فاصلے میں رکھو گے تو آپ کی ایوریج بہت زیادہ ہوگی کیونکہ پودا جتنا جاندار ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ فال آئے گا اگر آپ اس کی چھترائی نہیں کرتے ہو اس سے یہ نقصان ہے کہ آپ کو پودا جاندار نہیں ہوگا جب پودا جاندار نہیں ہوگا تو آپ کو اس مطابق فال نہیں ملے گا جس مطابق آپ محنت کر رہے اور آپ توقع رکھتے ہو حمدت بھائی یہ نزدیک لگانے سے جا کیا نقصانات ہیں یہ مثل دیکھیں نزدیک لگانے سے بھائی یہ نقصان ہے کہ آپ کو میں نے وہ بار بار بتا رہا ہوں کہ نزدیک لگانے سے آپ کا یہ نقصان ہے کہ آپ کو اچھ اپھال نہیں ملے گا کیونکہ جب جاندار پودہ نہیں ہوگا تو اچھ اپہال نہیں ملے گا کیونکہ اگر ایک پودہ ہوگا تو وہ خوراک زیادی لے گا اگر زیادہ پودے ہوں گے تو وہ کھورا کم لیں گے اور جس سے وہ پودہ کمزور ہو جائے گا تو لہٰذا جتنے بھی ذمہ دار میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو نا اس کی سب پہلا سٹیپ بھی یہی ہے کہ ذمہ دار اگر اپنی فصل سے پیداوار لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی فصل کی سب سے پہلے چھترائی کرے چھترائی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ چھترائی کرتے ہیں اور آپ کی فصل سے ہوا کا گزر بسر ہوتا ہے جس سے یہ منز کے سفید مکھی سابس تیلا اس طرح کی جو بیماری ان کا اٹیک بہت کام ہوتا ہے چلیں یہ اپنا نمبر دے رہے ہیں میرے نمبر ہے 0303 0577 14 0303 0577 14 بہت سپریہ بہت